اشار رضا چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل بٹن پر کلک کرے تاکہ تمہیں نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور سارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے وہ نوکری کی وجہ سے جمعہ تک چھوڑ دیتے وہ نوکری کی وجہ سے داڑیاں مُڈاتے ہیں آپ کہیں گے داڑیاں نہ مُڈائیں گے تو کیا ہوگا میں کہتا ہوں کیا سکھ داڑی رکھ کر کے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتا سکھ پگڑی بان کر کے نوکری نہیں کرتا جب سکھ کو داڑی رکھ کر کے نوکری کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں دنیا اچھی طرح جانتی ہے سکھ داڑی نہیں مُڈائے گا نوکری کے لیے مسلمان مُڈا دے گا اس لیے اس کو نہیں کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں انہیں پتہ ہیں مذہبِ حق رکھنے کے بعد بھی وہ استقامت نہ رہی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے خیالِ رزق ہے رزاق کا خیال نہیں سب کا خیال کرتے ہیں ہم نے روزی دینے والا انسانوں کو تصور کر رکھا ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا وہ تصور جو ایک مومن کا تصور ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے خیرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ارے نوکریوں کے لیے داڑی مُڈانا تو یہ ایک عام بات ہو گئی اب تو لوگ شادیوں کے لیے بھی داڑی مُڈا دیتے ہیں اس لیے داڑیاں نہیں رکھی جاتی کہ اچھے گھرانے میں رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کو داڑی کی امیت بتا ہی نہیں جو قوم ایک لڑکی سے زیادہ سنتِ رسول کو اہمیت نہ دے وہ قوم بادشاہ بنے گی وہ قوم تاجدار بنے گی وہ قوم آقا بنے گی آقا بننے والی قومیں آپ قبروں میں سو رہی ہے وہ خالد ابنِ ولید تھا جسے آقا بننے کا کا حق اللہ نے عطا کیا تھا وہ ابو عبیدہ ابن الجرہ تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا وہ صلاح الدین عیوبی تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا ہم کس قدر ڈوب گئے دنیا کے اندر ہم سمجھتے قیمتی کپڑے ہمیں آقا بنا دیں گے ہمیں عزت ملے گی تو ٹیپ ٹاپ میں رہنے کی بجا سے ملے گی یہ کپڑے تو نچنیوں کو بھی مل جاتے ہیں قیمتی جو ناپاک رہنے والی قوم ہے پتھروں کے آگے سجدہ ریز قوم ان کو بھی اچھے کپڑے مل جاتے ہیں ہمیں کپڑوں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی ہمیں کپڑے مل جاتے ہیں